شاملی کی ان تحصیل کے گاؤں نائی نگلا میں کسانیتہ ونود نروال نے بار کی چنتہ ظاہر کی ہے کسانیتہ جس گاؤں کی بات کر رہی ہیں یہ گاؤں جمنا کنارے بسا ہے کسانیتہ نے بتایا کہ لگتا ہے جمنا کا پانی بڑھ رہا ہے اور جمنا میں عوید خنن کے جلتے بار کا زیادہ خطرہ بڑھ رہا ہے اور نائی یوپی سائیڈ میں جمنا کنارے جو ٹھوکر بنتی ہے وہ بھی صحیح نہیں بنائی گئی ہے کسانیتہ نے بتایا کہ جلہ پریشاسن اس کو لے کر لاپروہی برت رہا ہے کسانیتہ نے بتایا کہ ہریانہ کی اور سے جمنا کنارے سو سو میٹر ٹھوکر بنا دی گئی ہے اور یوپی کی اور سے سو سو میٹر ٹھوکر گھٹا دی گئی ہے جب جمنا میں پانی آئے گا تو وہ ہریانہ میں بنی سو سو میٹر ٹھوکر میں پانے ٹکرا کر یوپی کی طرف بڑھے گا انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال یہاں پر ٹھیک دار نے کوئی کام نہیں کیا شاملی پریشاسن اس اور کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے اور انہوں نے یوپی شاسن وجلہ پریشاسن سے مانگ کی ہے کس کی جانچ ہونی چاہیے اگر سمجھ رہتے جمنا میں ٹھوکر نہیں بنائے گئی تو باڑھ آنے کا خطرہ ہے اور یہاں پر ہزاروں بیگہ کسانوں کی فصل برباد ہو جائے گی اس ویڈیو میں دیکھیں اور کیا بولے کسانیتہ وینودن نربال یوپی خبر کے لیے شاملی سے سندیب کی ریپورٹ آج کیا معاملہ آج کس معاملے میں آپ یہ آئے ہوئے ہیں جمنا پہ آج اپنے یمنا خدر اکسیتر میں جمنا میں آیا اب جمنا میں پانی آنا سرو ہو گیا اور پانی آنے کے بعد یہاں پہ کسانوں کی جو جمین ہے جو فصل ہے انہوں نے چنٹہ کے لگی رہے دیکھنے سرو گی کہ جمنا کا رکھ آپ کے یوپی کی طرف کو ہے پورا کا پورا اور ہم نے یہاں پہ دیکھا جو ڈرنیج بھی بھاگ کا معاملہ ہے ڈکسیت آیا جو کینڈر کا اس کا جملا کا ہے ہریانا اور یوپی کے بچ کچھ سمجھو تا ہے ہم نے آج دیکھا جو یہ اسٹیڈس پر بنے ہوئے ہیں یہ دیکھوئے ان پہ نہ کوئی بائنڈنگ ہے نہ کوئی ان پہ وہ ہے اور یہ پیڑ بطا رہا کہ پیچھے آپ کوئی اسٹیڈن پہ نہیں دلا جو تھکے داروں نے یہاں پہ کام کیا وہ تھکے داروں نے کچھ کام نہیں کیا نام ماتر کام کیا ہریانا کی جو اسٹیڈس پر ہیں میں سو سو میٹر یوں پی کی طرف بڑھ گی اور یوں پی کی جو سٹیٹس پر ہے میں جو ٹھوک رہے ہیں وہ ایک سو سو میٹر گھت گی یوں پی پرساسن کو ہم ساسن کو کہنا چاہاں کہ ایک ایسا ایٹی جانچ اس کی بٹھائی جاں اس پورے ماملی کے ہی ہمنا خدر اکسیتر کی اون بلوک کا یہ ساملی جلے کا ماملہ ہے اور یہاں کی جانچ ایسا ایٹی بٹھائی جاں یہاں پہ ساسن جانچ کروا رہے ہیں کیونکہ پتھروں پہ کوئی پانی ڈگ نہیں ہے نئے پتھر نہیں ہے پچھلے سال کے پتھر ہیں اور کوئی کام اس پہ نہیں ہوا جمنا کا پانی جیسے ہی آئے گا ہزاروں بگے فسل برباد ساملی جلے کیوں گی جو یہ فسل کھڑی نا کسانوں کی یہ سب برباد ہو جائیں گے ان کی بربادتی کا کاران ہوگا کہ یہ ہریانے کا پانی جیسے ہریانے میں ٹھوکروں میں پانی ٹک کرما رہے گا تو یوں پی کی طرف پروپ کرے گا اور یوں پی کی اور یہاں کے سرکاری کام ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کام کیسے یہاں پہ ہو رہے یہ میں آپ کو بتانا چاہیے آپ دکھاؤں ہیں یہ کام کیسے یہاں پہ انہوں نے رکھے کوئی ان پہ تار بندی نہیں ہے تھا کہ پتھر ڈال رکھے اور نہ کوئی آگے انہوں نے اس میں آگے تو کوئی پانی آگے اور یہ پانی کا لگاتار ستر بڑھتا جا رہا اور سب سے بڑے یہاں کا کرن راک عویت خنن ہم نے پرساسن ساملی پرساسن کو کہیں بار لکھا ہے یہاں پہ بڑی میں سالہ پر میں در اویت خنن ہو رہا اس اویت خنن کا کارن ہے کہ سارا جمنہ کا پانی ادھر یوں پی کے علاقے میں گھسنا شروع ہو گیا اویت خنن یہاں پہ پرما ڈینٹ چلا اویت خنن کا ریجلٹ اور یہ جو ٹھیکے دار یہاں پہ ہوئی اس کی اسٹیڈیس پر کی ڈرنیج کی دکھ ستائیوں کی یمنا کی جو ڈرنیج کا ماملہ ہے ان کا کامیاں جب یہاں کے کسان بھوکتیں گے چار پانچ سال پہلے یہاں منا ٹھٹی تھی ہوتھپور کے پاس اس میں اجار ہو بھی کہ فسل بار بار ہوئی تھی سارے ادھکار یہاں رہے تھے لیکن یہ کمیاں ہیں ساسا نیند پہ کبھی گہ رہے سے نہیں سوچ تھا یہ ساری جو کامیاں یہاں پہ دکھائی دی رہی اس میں کون جب آپ دے کسے جواب لے پہ کون بتائے گا ہمیں کس کمی سے کیا ہوا 5-6 سال سے یہاں پہ کچھ کام نہیں ہو رہا اور یہ جو فسل ہے یہ آپ کو دکھا رہا ہے آپ سروی پر یہاں پہ کھڑیا کسانو کی اس یوپی جلے کے یمناک شیطر میں جو فسل ہیں اور یہ فسل اب جب یہاں نے پانی آگا دیکھ لیو اجارو بگے جمین اجارو بگے فسل کی سمجھ گاؤں کی سمجھ گاؤں کی سمجھ گاؤں ہیں یہ سمجھ سے ہم آگیا ہے اب دیکھ لو پانی کا اس طرح کتنا بڑھ گیا یہ سب یوپی کی طرف پانی بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اریانے کی سٹیڈیس پر سو سو میٹر یوپی کی طرف بڑھا دی اور یہاں پہ منگلورے میں آپ پھلا لیں نائنگلہ آگے یہ گاؤں ہیں ہماری ستھلگڑی ہو گیا آگے اور گاؤں ہیں مسور چونترے تک یہ اجارو بگے پسل جو بربادوں میں اس کے کون جمیدار ہے پانی کا سٹیڈیس پر دیکھو آپ دکھاؤ یہ پانی کا کٹان سرو رہا ہے یہاں پہ یہ کٹان یہاں پہ سرو ہو گیا ہم نے کہا اور یہ اجارو بگے پسل کسانوں کی برباد ہوں گی جو تیجار پھلی پسل ہے یہ دس دینوں پانی وہاں تک اوپر تک آ جائے گا کیا نام ہے آپ کا میرا نام سچن کمار ہے جی منگلورے گاؤں سے ہیں اور ہم نے دنیا بھر کی اپلیکیشن دے تھی پورٹل پہ بھی ڈالی مکھے سمنٹری کے یہاں سے بھی وہاں سے جواب آ جاتا ہے جی آپ کا سمادان ہو گیا یہاں کوئی عدیقاری نہیں آیا بلکل بھی فون کر کے کہہ دے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کا کام ہو جائے گا لیکن اتا کوئی نہیں ہے پچھلے سال بھی بہت فون کی ہے بہت اپلیکیشن ڈالی لیکن آیا کوئی نہیں پانچ سال سے ایک بھی پرسنٹ کام نہیں ہوا یہاں پہ دس بارہ گاؤں کا جو ایریا ہے اور بہت بھاری بھرکم نقصان کسانوں کا ہوا ہے